دیکھیں یہاں پر جو آپ بات کریں پرتکول قبضہ کا جو مانتہ ہوگا وہ سماپت ہو گیا اس لئے سماپت ہو گیا کہ پرتکول قبضہ کا جو آپ دعویٰ کرنے والے ہیں وہ دعویٰ نہیں چلنے والا ہے اب کیوں نہیں چلنے والا ایسا کیوں ہوا کمان لیتے ہیں یہ جمین ہے اور اس جمین پر جو ہے مان لیتے ہیں قبضہ قبضہ آپ کا ہے اور اس پر آپ پرتکول قبضہ کا دعویٰ کر رہے ہیں کس ادھار پر اور کس سے دعویٰ کر رہے ہیں تو دعویٰ جس سے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں حصے دار ہے یعنی پریبار میں آپ پرتکول قبضہ کا دعویٰ ہی آپ نہیں کر سکتے ہیں جمین میں اگر آپ جو آپ کے حصے دار ہیں ان کا بھی نام درج ہے تو قانونی طور پر وہ بھی اس سمپتی کے حق دار ہیں اور آپ صرف قبضہ کے ادھار پر جو ہے حصے داری کا دعویٰ یا مالکانہ حق کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں یعنی قبضہ کے ادھار پر مالکانہ حق کا دعویٰ اب نہیں ہوگا اور خاص کر کے اس کیس میں نہیں ہوگا کہ جب جس سے آپ دعویٰ کرنے والے ہیں وہ آپ کے حصے دار ہیں یعنی وہ آپ کے پریبار کے صدس ہیں تب یہ سمبھب نہیں ہے اب لیکن یہاں پر جو ہے کرنا کیا ہوگا کہ اگر کوئی سمپتی لمبے سمیت سے ہمارے قبضے میں ہے اور حصے دار آج بولڈیک نے مجھے اس پروپرٹی میں سیر دو حق دو کیا کرنا پرے گا اس کے لیے اس بچاؤ کے لیے کیا بھی قلب ہے تو دیکھیں اگر جمین آپ کے قبضے میں برطمان میں تو آپ جو ہے سب سے پہلے اگر آپ نے اس کا میوٹیشن کرا لیا ہے تو پھر اور میوٹیشن بھی ہو گیا ہے اور لمبے سمیت سے آپ قبضے میں بھی ہیں اور میوٹیشن آپ کے نام پر ہے پھر بھی معاملہ کوٹ میں اگر چلا جائے گا تو اگر کوئی حصے دار کے ساتھ اگر انیائے ہوا ہوگا ہے نا اس کے ساتھ اگر انیائے ہوا ہوگا تو پھر آپ کو سیر تو دینا پرے گا ایسا آپ کسی کا حق نہیں لے سکتے ہیں میوٹیشن کرانے کے بعد بھی یا کوئی بھی ڈاکمنٹ تیار کرنے کے بعد بھی اس لیے کہ سب ہی جو حصے دار ہیں ان کا جو حق ہے وہ برابر ہے سمجھ سے ہے کہ ہماری یہ کھیتی کی جمین ہے جس پر ہمارے پیتاجی پچھلے پچاس برسے کھیتی کر رہے ہیں پرنتو اسے چار بگا کھیت میں سے ایک دوسرا پکچ دو بگا کا حصے دار ہے اور دو بگا میں راجس سو ابھی لیکھوں میں اس کا نام چلا رہا ہے پرنتو پریبارک بٹبارے میں پچاس ساٹھ ورس پورو اگوہ جمین ہمارے حصے میں آئی تھی اگوہ بیکتی اپنے نام کا دو بگا جمین پر اپنا قبضہ مانگ رہا ہے کیا ہم اسے اس پر پرتکول قبضہ کا حق مانگ سکتے ہیں دیکھیں اگر جو ہے سب سے پہلے محلط ہے پرانا کاغذات جو بھی ہے کانونی طور پر جو بھی آپ کے حصے دار ہیں آپ یہ ایک بار جرور چیکھ کر لیں کہ جو سب ہی حصے دار ہیں اب کس کو کتنا حق ملا ہے کس کو یہاں پر جو ہے کتنا حق ملا ہے اب کوئی پرانا کاغذات کے ادھار پر اپنا دعویٰ کرتا ہے لمبے سمیں سے آپ قبضے میں ہیں تو اگر وہ جو ہے اگر وہ حصے دار ہے اور اس کو برابر حق نہیں ملا ہوا ہے تب تو آپ کو دینا پرے گا آپ پرتکول قبضہ کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے آپ کے قبضے میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمپتی اس لئے کہ وہ حصے دار ہیں وہ پریبارک لوگ ہیں پریبارک بٹبارے کی بات ہے تو یہاں پر وہ سمپتی آپ کو واپس کرنی پر سکتی ہے اگلا جو سوال ہے یہ کریں کہ میرا کھیت سنکھیا جو ہے 5,7,9 اور 5,8,0 ہے میری دادی نے 5,8,0 میں کسی کو بینہ ماں دیا ہے اس نے 5,7,9 پہ قبضہ کر لیا مکان بنا لیا اب وہ پندرہ سال سے رہا رہا ہے جب مجھے جانکاری ہوئی تو ہمیں ایکسن لیا تو اسے میٹر میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کچھ بھی ایکسن لیں آپ کو جو ہے جمین سیدھی سی بات ہے اگر آپ نے جمین کو بیچا ٹھیک ہے آپ کے پوروج نے بیچا جمین آپ ایک ایسے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ مطلب 5,7,9 ہے یہ اور یہ 5 جو ہے 8,0 ہے 8,0 آپ نے بیچا 5,7,9 پہ کیا کر لیا قبضہ کر لیا اس پہ کیا کر لیا مکان بنا لیا ٹھیک ہے اس لرائی میں دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ جو مکان بنا لیا ہے اگر اس کو دونوں فلوٹ کو وہ قبضہ نہیں کیے ہوئے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس سمیں یہی پلوٹ دیا گیا تھا اور اس لئے مجھے اتنی جانکاری نہیں تھی میں نے جمین تو کھری دی لیکن میں اس پر پھر مکان بنا لیا اور یہاں پر جو گلتی ایک طرح سے کہیں تو اس کا دیا جا سکتا ہے جنہوں نے جمین بیچا جب ان کے پاس دو ٹکڑے تھے تو ان کو جمین کا جو ہے ایک طرح سے میجر کر کے جمین کا ناپی کروا کے ہے نا جمین کو جو ہے پورا پہلے اس کا میجرمنٹ صحیح طریقے سے کر لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد اس کو جو اس کا جو پوزیسن ہے وہ دینا چاہیے تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں گلتی ہوئی ہے چوک ہوئی ہے اب اس کا جو ہے کچھ نسکرس نکل سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہلے وہی نکالنے کا پریاس کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ گلت جگہ گھر بنا لیا آپ کو اٹھ جائیں گے گھر تربا دیں گے اب اس کو پھر یہاں پر گھر بنانا پڑے گا تو یہ پرکریہ اتنہ آسان نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں لیکن ہاں گلتی اگر مان لیتے ہیں وہ اس کے پاس کوئی دستابیج نہیں ہوتا تب آپ کا جو پرکریہ ہوتا وہ الگ ہوتا ہے آج اس کے پاس ایک دستابیج ہے اور ساتھ میں وہ دستابیج بھی ہے وہ آس پاس کے اگل بگل کے پلوٹ کا ہی ہے تو اس میٹر میں ہو یہی سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کیس تو فائل کریں گے اس پرکار کی تروٹی ہوئی ہے اور اگر اس پرکار کی تروٹی ہوئی ہے آپ اگر کچھ مان لیتے کمپرمائز کرنے کو تیار ہیں تو اس میں صدھار کر لیا جائے تو یہ سب سے بہتر بکلپ کئی نہ کئی ہو سکتا ہے سوال ہے میرا جمین ہے اور دوسرا آدمی آکے دادا گری کر رہا ہے دیکھیں دادا گری کرنے والے کا تو اپاہ آپ کو یہاں پر کرنا ہی چاہیے اب کوئی دادا بنتا ہا کر تو اس پر اس کے خلاب سب سے پہلا کام تو آپ کو کرنا ہے کہ F.I.R. وہ یہاں پر درج کرائی دینا ہے اور ابھی برطمان میں جو ہے وہاں پر اگر آپ کے پاس جو ڈیجٹل ریکارڈ ہے وہ بھی جو ہے آپ ساکش کے طور پر ایک طرح سے دکھا سکتے ہیں اب دادا گری کر رہا ہے تو آپ اس کا ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کا جو ہے کلپ لے سکتے ہیں اگر وہ کچھ بول رہا ہے دھمکا رہا ہے وہ بھی آپ ثبوت جو ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں سوال ہے سر میرے پر دادا کا جمین جمیندار کے ہاتھ میں ہے کیا ہم کیا کریں سر ٹھیک ہے ہمیں بتائیں جمین ملے گی ملے گا یا نہیں دیکھیں اب سیدھی سی بات جو سمجھنے والی ہے جانے والی یہ ہے کہ پر دادا کا جمین کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے جمیندار کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے پر دادا کا جو جمین ہے وہ جمیندار کے یہاں پر جو ہے ہاتھ میں ہے تو بالکل جمین اگر جمین کا کاغذات آپ کے پاس ہے تو ابھی برطمان میں جمین کے ابھی آپ مالک ہیں کوئی بھی کسی کے پاس جمین ہے جمین تو واپس تو گرنا ہی پرے گا اور برطمان میں اگر جمین واپس نہیں کیا تو ایک تو سب سے پہلے جتنا دن وہ جمین رکھے گا اس کا معافضہ بھی دینا پرے گا یعنی سب سے پہلے قبضہ تو چھوڑنا ہی ہوگا اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے کہ قبضہ کر کے رکھیں گے کوٹ کے اس پر کریاں مال لیتے ہیں پانچ سال چلا پانچ سال کا فائدہ تو ہمیں ہی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے اس سے ادھیک آپ کو جو ہے آپ کے اوپر جرمانہ لگتر سے جو ہے وہ آپ کو بھرنا ہوگا اگر آپ نے دوسری کی پروپرٹی کو اپنا بنانے کا غلط طریقے سے پریاس کیا ہے تو سوال ہے میرا جو ہے سامنے انعباد بحار سرکار جمین تھا اب وہ جمین جمع بندی ہو گیا ہے کسی کے نام پر اب میرا جو ہے یہاں پر راستہ بھی بند ہو گیا ہے کیا ہم کو راستہ ملے گا کیسے دیکھیں اگر آپ کے جو سامنے مال لیتے ہیں یہ آپ کی جمین ہے اب یہاں پر سامنے جو جمین جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انعباد جو ہے بحار سرکار بحار سرکار پہلے تھا تو بحار سرکار کے نام سے جمین تھا جمع بندی کیسے ہو گیا یہ جمع بندی تبھی سمبھب ہے جب بحار سرکار کے نام سے جمین گیا ہے اس جمین کا اگر سربیت ٹوٹ جائے اور سربیت تبھی ٹوٹے جب کسی کا پرانا جو ہے وہ رہیتی جمین ہے اور نیا جو ہے وہ بحار سرکار کے نام سے ہو گیا ہے ٹھیک ہے پرانا رہیتی نیا بحار سرکار کے نام سے ہو گیا تو یہ سربیت کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا سربیت اگر ٹوٹ گیا تو جس کا جمین ہے وہ پر اگر ایسا ہوا ہے اس پرکار کا اگر سمسیہ ادھپن ہوا ہے تو ایک بات آپ جان لیں سب سے مہت بات یہ ہے کہ کسی کا بھی راستہ بند نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر کوئی غلط طریقے سے بیہار سرکار کی جمین کو اپنے نام کر رہا ہے اگر آپ جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں